مہینہ دہشت گردوں میں فوج کے پرائیویٹ پارٹس کو کاٹ کر ساتھ لے گئے جسم کے جس حصے سے انہیں شکایت تھی وہ اسے کاٹ کر لے گئے یہ اتنا وہاں سندیش ہے عورتوں نے مارا فوج کو اور لاشوں سے جو جسم کا حصہ کاٹ کر دے کر گئے وہ ہندوستان کی ایک اصل زندگی کا پردہ اٹھاتی ہے کہیں لوگ فوجیوں کا یا بے گناہوں کا سر اتارتے ہیں لیکن اس موقعے پر مہینہ دہشت گردوں میں فوج کے پرائیویٹ پارٹس کو کاٹ کر ساتھ لے گئے جسم کے جس حصے سونے شکایت تھی تو اسے کاٹ کر لے گئے یہ اتنا وہاں سندیش ہے فشنل آرمی کے لیے اس پرکار سے شبدوں کا پریوک کر سکتا ہے اس پرکار ہمارے بھارتیے جوانوں کو گالی دے سکتا ہے یہاں وشواس نہیں ہوتا ہے یہاں بہت دکھد ہے بھارتیے جنتا پارٹی اس کی بھرچنا کرتی ہے اس کی نندہ کرتی ہے یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ آجم خان جیسے لوگوں کی مانسکتہ کتنی وکرت ہے کتنی چھوٹی ہے اور وہ کس پرکار کا ایک ناریٹیف کس پرکار کی ایک کہانی پورے دیش میں بھارت کے آرمی بھارت کے سمبرپرودہ اور بھارت کے انڈیپینڈنس کے خلاف پروپگیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی یہ ہمت کیسی ہوئی کہ ہمارے بلیدارنی آرمی کے لیے ہمارے سہاسی آرمی کے لیے ایسے شبدوں کا پریوک کرنے کے دیکھئے دیش میں آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ انڈیان آرمی کے خلاف اس پرکار کے شبدوں کا پریوک کیا جائے آجم خان نے پہلے بھی بولا تھا کہ کرگل کا جو یدھ ہوا تھا اس میں انہوں نے جاتی بھید اور دھرم بھید کے آدھار پر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو پرثک پرثک دیکھ کر یہ کہا تھا کہ وہاں کیول مسلمانوں کے کارن جیت ہوئی تھی ہندو لڑنے ہی رہا تھا تو سبحاوی کروپ سے دیش کو باٹنے کی ساجش آجم خان بار بار کر رہے ہیں یہ وہی آجم خان ہے جو چند دن پہلے بولن شہر میں جب گھرنت ریپ کانڈ ہوا تھا اس کی بھی راجنیتی کرن کر رہے تھے اس کو بھی پولٹیسائز کر رہے تھے اس کے بعد آدھرنی سپریم کورٹ نے انہیں پھٹکار لگایا تھا اور نتیجہ یہ رہا کہ آجم خان کو معافی مانگنی پڑی تھی موسیقی